السلام علیکم والی اسلام شیف کروانی ہے او بیٹھو آپ کرو گے استاد نہیں ہے آج آپ بیٹھو بس استاد آرہا ہے آپ ہی پانچ منٹ پیش آپ کرنے کے کیا بس آ جاتے استاد آپ بیٹھو پانچ منٹ میں آرہا یار اے ایسا کرو آپ ہی کر دو شیف رو کوئی ٹینشن نہیں او بیٹھو مشین مارنی ہے بلیٹ اے مشین سے ہی کر دو نہیں بھائی مشین سے تو نہیں بتتی نہیں ہے اوے تم پوچھا کیوں ہے بھائی لگ جائے بیگا مجھو چھوٹے بھائی بلیڈ نیا ڈالا ہے خات یا کلین شیف بھائی بلیڈ چینج کیا ہے پیسے خات اچھی لگے گی ابے بھائی جان کچھ پوچھ رہا ہوں بلیڈ نیا ڈالا ہے یا نہیں جی بھائی ڈالا ہے کلین شیف کر دو کس سے ملنے جا رہے ہو آپ کی بھائی سر پیشے کر دو اور بے فکر ہو جو انشاءاللہ تسلی بخش کام ہوگا ویسے بھائی مجھو بھی شک ہو رہے تم نے بلیڈ نہیں بدلا تھا بھائیان کدھر چلے گے جی چھوٹے بھائی بس ایک منٹ ہاں اچھے صحیح نیچے تک صاف کر ابے بھائی دیر ہو رہی بس ایک منٹ بھائی بس ایک منٹ ابے یہ کیا بغل شیف آپ نے بھی کر رہا نہیں اسلام علیکم دوستوں آج کی ویڈیو ہمارے معاشر ہے کہ ایک ایسے پہلو کے نام جو تمسخر و مزا کی ایک منفرد مثال سے کم نہیں بس مزا کو ڈھونڈنے اور پہچاننے والی نگاہ چاہیے آج کی ویڈیو نائی کی دکان کے نام ہمزار اٹھو بابا کے ساتھ جو اب بال کڑوا گیا ہو بہت بڑے ہو گئے ہیں نہیں نا ماما ٹھیک تو ہیں پرسوں سے سکول کھڑ رہے ہیں سال میں تمہیں گھستے نہیں دیں گے ارے ماما کچھ نہیں ہوتا نا کیا چکر ہے کس کو دکھانی ہے ظلفیں پڑھائی میں دیان دو شو باتی سے دور رہو یہ عمر نہیں ہے تمہاری ماما بالوں کا پڑھائی سے کیا تعلق بحث بند کرو اب بابا کے ساتھ جاؤ آجو بیٹا نہیں بابا کٹ لگ جائے گا ارے کچھ نہیں ہوتا بیٹا آجو آجو شاوش آجو آجو بیٹا آجو کچھ نہیں ہوتا آپ تو بہادر بچے ہو نا بیٹا اچھے بچے درتے تھوڑی نا اب یہ تو کسی کتاب میں نہیں لکھا شاوش بڑتے اس بچے یار اس کے نا اچھے سے بال کاٹنے ریبر پکڑو اور ٹینڈ کر دے اس کی ملائم سی آجو بیٹا اس پھٹے پہ ویڈیو آجو آجو میں بٹھا دے تو آجو شیف کرو گا شیف بس اگلے سال سے اس کی بھی دھاڑی آ جانی ہے ہاو بھائی بچے تو بس اتنا تیزی سے بڑے ہوتے ہیں اور یہ بھی بس دیکھیں بھی بچے اندر سے پوری چیز ہے کیوں بھائی آجو بھائی آجو بھائی بس 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 ماما میں جا رہوں بال کٹوانے آپ نے کچھ منگوانا تو نہیں ہے اچھے بالے بالے میٹے کیا صورت ہے بال کٹوانے کی کچھ دن رک جاؤ ویسی ابھی نزلہ زکاں وائرل پھیلاوا ہے اور نائی کی دکان تو دنیا جہاں کی بیماری کا گھر ہے آرام سے گھر پہ بیٹھو ارے نہیں نا ماما ٹرمنگ ضروری ہے ساری لکھ خراب ہوئی پڑی ہے فیشن صحت سے بڑھ کر ہے اچھا ٹھیک ہے میں جا رہوں اللہ حافظ سر نیا ہلایا رہا کان کٹوالین ہے سر تھک رہا ہے بھائی ایک جگہ ٹکاگ ہی نہیں رکھ سکتا گدھی ہلا ہی نا آپ بس ایک نڈناک پہ خارش کر لوں نائی بہت خارش ہو رہی ہے پتہ ہے کردن بھی تھک رہی ہے ہلا نا مت کان کار دوں گا جی آرام سے بھائی بھائی مشین بیر دو پورے سہر پہ اچھے ملے بال دو ہے بھائی خیریت خیریت ہی تو نہیں ہے کیوں کیا ہوا یہ کیا سکول والوں نے ٹک لگا دی لمبے والوں کی وجہ سے ایکسکیوز می جی میڈم یہ آپ یہاں کیا کر رہے ہیں بچوں کے ساتھ خیر ہوگی میڈم کیا کر دیا یہ میرے بچے کا کیا خلیا بنا کر بھیجے آپ نے میڈم آپ غصہ نہ ہو جیسا اس نے بولا وہ ایسی ہی کٹنگ کریے میں نے آپ کو پتہ تو ہے کہ ایسی کٹنگ کرنی ہے ہر بار اپنے اببو کے ساتھ آتا ہے اس پر پہلی دفعہ یہ کیلہ آیا تو آپ نے اس کا پورا خلیا ہی بگاڑ دیا میں نے زندگی میں ایسی کبھی کٹنگ نہیں کروائی اس کی میڈم اس نے خود ہی بولا نوراک والے بال کٹ دو اور آپ نے کٹ دیئے میں نے کٹ دیئے خیر میڈم آپ ٹینشن نہ لو آپ بیٹو آپ جیسا کہو گی ویسی کٹنگ ہو جائے گی آو بیٹا بیٹو ماما بھی تو رہنے دیں اگلی بار صحیح کٹوالوں گا چپ چپ بیٹ جو اور بال کٹواؤ صحیح سے کیسی کٹنگ کرتوں میڈم آپ ایسا کریں اس کا پیالہ کٹ کرتے ہیں پیالہ کٹ جی اس کے سرے پہ پیالہ رکھیں اور پیالے سے باہر جو بال نظر آئے غائب کرتے ہیں ماما نہیں بچپن میں بھائی سمیت بابا کے ساتھ جب بھی بال کٹوانے جاتے تھے تو بھائی کی کٹنگ کے وقت نائی سے چھپ کر بھائی کو شیشے میں ہسانے کا اپنا ہی مزا تھا بڑی حسی آ رہی ہے وہ بھائی حسی آ رہے کون میں نہیں تو آپ یقین کرو سوفیان بھائی میں نے اس کا وہ حال کیا وہ حال کیا کہ آج تک وہ میرے سامنے نہیں آتا وہ یہ بڑا شیر بنا پھرتا تھا آج وہ گیدر بن گے وہ ادھر کونوں میں پھر رہا ہے تو آپ کا بھائی تو پھر ایسی چیز ہے بہت اچھا گیا سوفیان بھائی تیل نہیں لگا رہے آپ آج کل آیا ٹائم ہی نہیں ملتا اپر سے موسم کا بھی توجھے پتا ہے چھوٹے سرسو کا تیل پکڑا سوفیان بھائی آج آپ کی ایسی مالش کروں گا نا پورا جسم جی اٹھے گا آپ کا آج جی آج جیتا رہا ہے میرا بھائی سانواللہ بھائی کتنی دیر ہے بس ان کے بعد دو اور کشٹومرز ہیں پھر آپ کی باری ہیں سانواللہ بھائی چیک کرنا ڈارک سرکل زیادہ نہیں ہو رہے میرے خواہد افیشل بھی کر دو بے یار آپ نے ویکسین تو کرای ہوئی ہے نا جی کچھ نہیں اچھے بلے بالے ہیں مجھے کیا مسئلہ ہے امی کو بالوں سے آج ہے بھائی یار یہ اس طرح کے بال کاٹ دو سائڈوں سے چھوٹے اور اوپر سے وزن زیادہ بہت چھوٹے نہیں کرنے بس سیٹ کرنے چشمہ ہوتا دیں اچھا پیچھے سے سلوپ نہیں کرنی ہے چشمہ ہوتا دیں اوپر سے زیادہ چھوٹے نہ کرنا بڑھتے ہو ہاں کالیج میں سکول میں ہاں کالیج میں بڑھتا ہوں کالیج میں لڑکیاں ہیں یار آپ کٹنگ پہ دھیان دو نا بھی آپ تو نراز ہی ہو گئے بابا بابا کینچی تیز ہوتی ہے نا جی بیٹھا جی بابا آمنہ تو لڑکی ہے تو وہ یہاں سے کیوں بال کٹواتی ہے یہاں سے تو لڑکیاں کٹواتے ہیں نا وہ چھوٹی ہے نا بیٹا میں بھی تو چھوٹا ہوں تو میں بیوٹی پالر سے کیوں نہیں کٹواتے سکتا بے یار چپو جا سائڈوں سے مشین ہے کینچی سائڈوں سے دیکھ لیں جو بہتر لگے اوپر سے ٹھیک ہے چشمہ پکڑا ہے ایسے نظر نہیں آرہا ٹھیک ہے اس سائڈ سے اور چھوٹے نہیں ہو سکتے نہیں بھئی ادھر سے اور چھوٹے کیے نہیں تو یہ کھڑے ہو جائیں گے یہ اتنے ہی ٹھیک ہے اچھا پتہ نہیں چلیں آپ کریں کٹنگ میں انڈ میں دیکھوں گا چشمہ ہوتا دیں بے یار چشمہ نے بڑا تنکی ہے ماما وہ کوئی گلے کی دوائی پڑی ہے کیوں کچھ نہیں وہ ہلکی سی خراش ہے گلے میں اور جاؤ نائی کے پاس منع کیا تھا نا اب بکتو غلطی ہو گئی نا یار آپ کو کہا ہے نا کام پہ دیان دو اس وقت سے فضول نازیبہ باتیں کر رہے ہو میرا چھوٹے بھائی میرا فرض ہے آپ کو گندی باتیں بتانا میں نہیں بتاؤں گا تو اور کون بتائے گا لو جی تمہاری بھاں بھی کی کال آگے یار جلدی کر دے بھائی کسی ہو جانوں پہ یار تو دستی رہے میں کشٹ مر دینا اللہ سون رہے ہیں یار آپ کو ملوم ہے یہ جو سینس ہے نا سینس بتاتی ہے جی صحیح بات ہے صحیح بات ارے چچو سنو تو صحیح ہاں ہاں سندھ رہاں سندھ رہاں تو یہ جو سینس ہے نا سینس بتا لگایا یہ کئی سال پہلے نا پرانے دور میں دنیا جو تھی نا آج سے بھی زیادہ جدید تھی وہ تو پھر بعد میں ساری تبائی ہو گئی لیکن کہتے ہیں یہ جو تکنالیجی ہے نا آج کے مقابلے میں اس دور کی تکنالیجی یہ تھی یہ کئی اوپر تھی اچھا آہ بھائی یہ تو اب آپ کے بھائی کو اتنی نالیج ہے نا ان چیزوں کے بارے میں ساناللہ بھائی گھنٹا ہو گیا یار مجھے بچ چھوڑے بھائی اگلی آپ ہی کی باری ہے یار بھائی کو تھنٹا لا کے دو ارے نہیں نہیں بہت شکریہ بس بال کار دو یار منہ چائے مانگوا دوں یہ کیا لیٹ چلی گئی آپ ایسا کرو بعد میں آ جانا اوئے ہوئے کیسے خراب بال کارٹے نائد نے تمہارے یہ کیا علیہ بنایا ہے بھائی کیا ہے نا بابا اچھے بھائی لمبے بال تھے آپ لوگ کی وجہ سے خراب ہو گئے سال لگا کر لمبے کی اتھوال چلو کوئی بات نہیں پھر بڑھ جائیں گے آپ نے پچھلی بار بھی یہی کہا تھا اب جا رہا ہوں میں کدھر ٹنٹ کروانے مجھے امید ہے کہ اس ویڈیو کے ذریعہ آپ لوگوں کو انٹرٹین کرنے کی میری معمولی سی کوشش ایک بار پھر کامیاب ہوئی ہوگی ایک بہت اہم بات جو میں نے آپ کو یاد دلانی تھی وہ یہ کہ میں اپنے چینل سٹیٹس میں دیکھ رہا تھا کہ آپ میں سے 45% میری ویڈیوز دیکھنے والے ایسے بھی دوست ہیں جو شاید سبسکرائب کرنا بھول گئے ہیں تو آپ میں سے وہ لوگ جنہوں نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہوا اور جنہیں جنونلی میرا کام پسند ہے I do urge you to subscribe کیونکہ جب آپ سبسکرائب کرو گے تب ہی یوٹیوب کیل کرتے ہیں آپ کی جگہ اور نئے لوگوں تک میرا کانٹنٹ پش کرے گا باغی I still try my best کہ میں میکسیموم کومنٹس پڑھوں سو کیپ شیئرنگ